نمسکار دوستو میرا نوائے ویجیک مار آپ دیکھ رہے کومکس پیٹارہ چینل کو تو چلی دوستو ڈیمن کومکس میں پنکی کی اس سندار اسٹوری کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے پنکی اور کھلونا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کبر پریسٹ چوکہ کچھ اس طرح کا ہے تو چلیے اس کی پہلی اور سندار اسٹوری کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے کھلونا دادا جی مجھے ایک کھلونا خریدنا ہے اپنے پاپا سے پیسے مانگو انہوں نے مجھے پانچ روپے کا نوٹ دیا ہے پھر سمسکر کیا ہے دکندار کھلونا پانچ روپے اور ایک پیسے کا دیتا ہے ایک پیسے کا سوال ہے مجھے تو ابھی پینسن نہیں ملی تم جا کر اپنا ممی سے مانگ لو ٹھیک ہے ممی ایک پیسہ چاہیے پنکی ایک پیسہ تو نہیں ہے یہ روپیا لے لو سمسکر وہی رہے گی کیسے دکندار باقی 99 پیسے دینے کو تیار نہیں ہوگا جھپڑ جی گلک میں ریزگاری رو جوڑتے ہیں ان کے پاس ایک پیسے کا سکھے ضرور مل جائے گا گلک میں تو ہر طرح کے سکھے ہوں گے جھپڑ جی کیا ہے سنا ہے آپ کے پاس ایک سندر گلک ہے ہاں یہ دیکھو کیا اس میں سے مجھے ایک پیسہ نکال دوگے نہیں اس کے لیے گلک کو توڑنا پڑے گا تو توڑ دو کیا ایک پیسے کے سکھے کے لیے میں اپنی چھے روپے کے گلک توڑ دوں بھاگ جاؤ وہ تو نراج ہو گئے میں پیسہ کسی اور سے لے لوں گی مجھے یہ کھلونا چاہیے جیب میں دام ہے ہاں یہ دیکھو ایک پیسہ ایک پیسے میں کھلونا لینے چلے ہیں جناب رفو چکر ہو جاؤ یہاں سے یہ کھلونا پانچ روپے اور ایک پیسے کا ہے چکی تمہارے ہاتھ میں ایک پیسہ پنکی تمہارے پاس پانچ کا نوٹ پنکی جرہ اپنا پانچ کا نوٹ دکھانا کس لیے جرہ دکھاؤ تو سہی یہ لو چکی نوٹ لے کر کہاں جا رہے ہو دکندار سے کھلونا خریدنے تو چلیے اس کی اگلے سٹوری کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے اکبار دادا جی آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں ہو کر آج میرا اکبار نہیں پھیک کر گیا تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے تم نہیں جانتے پنکی اگر صبح اکبار نہ ملے تو مجھے بڑی بیچینی ہوتی ہے لگتا ہے میری دن چریہ میں سے کچھ کھو گیا ہے جس دن اکبار نہ ملے ٹھیک سے کھانا بھی حجم نہیں ہوتا دادا جی کیا اکبار اور کہیں سے نہیں مل سکتا مل سکتا ہے باجار سے پنکی یہ لو پیسے اگر تو باجار سے مجھے اکبار لا دو کی تو میں تجھے یہ ٹوفی دوں گا ابھی لائی اور پنکی باجار چلی جاتی ہے دادا جی یہ رہا اکبار ساباس یہ رہی ٹوفی پنکی باجار تو دور ہے پرنطو تو اکبار لے کر اتنی جلدی کیسے آ گئی ردی والا پال سی مل گیا تھا کیا دو مہنے پورانا اکبار تو چلیے اس کی اگلی اسٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے پنکی کا گلدستہ کوئی دیکھ نہیں رہا کیوں نہ میں ایک پھول توڑ دوں چوری کرتے ہو خبردار اگر تم نے پھول توڑا تو میں تمہارا سیر توڑ دوں گی ڈھنگرا انکل وہ عوارہ لڑکا تمہارے لون میں سے پھول توڑنا چاہتا تھا میں نے اسے ڈاٹ کر بھنگا دیا پنکی تم نہیں جانتی کہ میرا پھول بچا کر تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے ایک ایک پھول میرے لیے بہم ملے ہے میں نے خات پانی اور کڑی محنت سے اگایا ہے پنکی میں نہیں چاہتا کہ تمہارے احسان کا بدلہ چکا پاؤں گا بھی یا نہیں میں تمہارے اپکار سے دھب کیا ہوں انکل اگر تم چاہو تو احسان کا بدلہ ابھی چکا سکتے ہو تو مجھ پر ایک احسان کر دو حساب برابر ہو جائے گا بولو تمہیں کیا چاہیے میں وہی دوں گا آج ہماری کلاس ٹیچر کا جنم دین ہے میں انہیں ایک گلدستہ بھیٹ کرنا چاہتی ہوں اپنے لون سے مجھے کچھ پھول توڑنے دو کیا اس سے تو وہ عوارہ لڑکا ایک پھول توڑ کر لے جاتا تو بہتر تھا دھنگرا انکل کے پھول سچ مچ بڑے رنگ برنگے اور خصبودار ہیں ہماری ٹیچر جی اس گلدستے کو دیکھ کر خص ہو جائیں گی تمہارے ہاتھ کے پھولوں نے اس مدمکھی کو اکرسد کیا ہے گلدستے کو پھیک دو نہیں یہ گلدستہ میں نے ٹیچر جی کو بھیٹ کرنا ہے بڑی مسکر سے پھول ملے ہیں انہیں کیسے کھو دوں سید پانی میں ڈپکی مار کر میں مدمکھی کو چکمہ دے سکوں مم مدمکھی کو بے کوپ بنانے میں میں کامیاب رہی وہ چلی گئی ممی ہی برڈ ڈے ٹو یو یہ گلدستہ قبول کیجئے تھینکیو پنکی آہا کتنے تاجے ہیں یہ پھول ارے یہ مدمکھی پھر آ گئی بڑی جدی ہے یہ پھولوں پر بڑی دیر سے منڈرہ رہی ہے آج مینیسٹر صاحب ہمارے سکول آ رہے ہیں کیا ان کی سواغت کے لیے سارا بندوست ہو گیا صرف ان کو بھیٹ کرنے کے لیے گلدستے کا انتجام نہیں ہو سکا میں جاؤں اور جلدے سے پھولوں کا انتجام کروں اوف کمبک مدمکھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہاں مسمالہ تاجے پھولوں کا ایک گلدستہ ہی ہمیں چاہیے تھا مگر سیر بات سننے کا ٹائم نہیں ہے مینیسٹر صاحب کے سواغت کے لیے مجھے گیٹ پر اپستیت رہنا چاہیے مینیسٹر صاحب آ گئے سواغت ہے سریمان کتنے پیارے ہیں یہ پھول چل ہٹ سیطان مدمکھی مینیسٹر صاحب نے مدمکھی کو مار کر اچھا نہیں کیا جک میں مدمکھی بدلے پت اتارو ہو جاتی ہے مینیسٹر صاحب پارلیمنٹ کے چناؤں میں میں بھی اتنا نہیں بھاگے ہوں گے تو چلیے اس کے اگلے سٹوری کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے مفت کی ٹوپی کہاں کہاں سے سی او گے سے تمہاری ٹوپی کافی پرانی ہو گئی ہے پھیکو اسے کودے میں اور ایک نئی خرید لو بھگوان تم ہمیشہ خرچے کی بات کرتی ہو نئی ٹوپی دس روپے سے کم کی نہیں آئے گی جبکہ میں پرانی کو ہی ٹاکے لگا کر دو چار سال چلا لوں گا جھپڑ جی یہ پنکی کی آواز ہے یہ مصیبت کہاں سے آٹپ کی بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے میرہ کیا بیچو جسے تم مجھے پریسان کروگی نہیں میں آپ کے لئے ٹوپی لائی ہوں آپ کی پھٹی پرانی ٹوپی دیکھ کر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا کتنے کی ہے یہ مفت جھوٹ مفت میں تو آج کل گالیا بھی نہیں ملتی میں سچ کہتے ہوں میرے چاچا اسے کیلیفورنیا سے لائی ہیں تب تم اس کے بدلے میں مجھ سے کوئی کام کراؤگی بلکل نہیں اگر ایسی بات ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں بھگوان یہ ٹوپی میرے سیر پر کیسی لگتی ہے جیسے کوئے نے مول کی کلگی لگا لی ہو کیوں کیا میں اتنا بدصورت ہوں کہ ہیٹ نہیں بن سکتا یہ بات نہیں ہے کرتے پجامے پر کیا کسی نے ہیٹ لگایا ہے ایک نیا کوٹ پینٹ خرید لو اس پر یہ ہیٹ خوب جچے گا نیا کوٹ پینٹ کے ساتھ یہ ٹوٹی چپل نہیں چلے گی ایک جوڑی نیا بوٹ اور نیا ٹائی بھی خریدنی پڑی گی تب میں بھی جا کر بیوٹی پارلر سے باب کٹ بال کٹواؤں گی اور پھیس لفٹ کرواؤں گی دو چار نئی ساریا اور جویلیری بھی خریدنی ہوگی اپ ٹوڈیٹ پتی پتنی پیدل چلتے اچھے نہیں لگتے ایک کار خرید لینا لیکن مجھے کار ڈرائیورنگ نہیں آتی ہے کوئی بات نہیں ایک ڈرائیور رکھ لیں گے صرف ایک ہزار مہینہ تنکھا ہی تو لے گا لیکن کار رکھیں گے کہا ہمارا مکان چھوٹا ہے ارے تب اس گھٹیا مکان میں کون رہے گا ایک نیا آلیسان بنگلہ خریدیں گے جس میں کار رکھنے کے لیے الگ گیرے چھوکا پینکی نئی ٹوپی لے جاؤ یہ بہت مہنگی ہے میں اپنی پھٹی پورانی ٹوپی سے ہی کام چلا لوں گا اسی کے ساتھ یہ کومکس یہیں سماپت ہوتی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک سیئر کمنٹ ضرور کر دینا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر آل نوٹیفکیشن کو سیلیکٹ ضرور کر دینا اور ہمارے دوسرے چینل دیوائن ٹیکنلوز جی اور ہندی ایسٹوری پیٹارا کو ضرور سے سبسکرائب کر دینا اور اس کی ویڈیوز کو ضرور سے دیکھنا تھانکس پور واشنگ میوی ویڈیوز